اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو بائی چینل مومی ریس پیج بائی شازیہ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے گوبی کا سالن گوبی کے سالن بنانے کے لیے ہمیں جو چاہیے اس کے لیے لیں گے ایک کلو گوبی جی سے نمک ڈال کر اوبار لیں گے آدھا کلو آلو لیں گے اور دو پیاز لیں گے جی سے بارک کھاک لیں گے اس کے بعد ہم ایک چمچ سرک میچ ایک چمچ لسن کا پیسٹ تھوڑی سی حلدی ایک چمچ نمک اس کے بعد ہم آدھی چمچ کالی میچ لیں گے ایک چمچ گرم مسالہ پاورڈر ایک چمچ سیرہ اب ہم آلو میں آلو ڈال کر اسے فرائی کرنا شروع کریں گے جب ہم آلو کو فرائی کریں گے تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اسے فرائی کر لیں گے تھوڑی دیر تک آلو کو فرائی کرنے کے بعد ہم آلو فرائی ہو چکے اب ہم انہیں نکال لیں گے اس طریقے سے گوبی کا سالن بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنا فیڈبیک میں اس ساتھ لازمی شیئر کیجئے آپ کے ریسپی کیسے لیں گی اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اب ہم آلو میں پیاس ڈال کر اسے فرائی کرنا شروع کریں گے ہم پیاس کو تب تک فرائی کریں گے جب تک کہ پیاس لائٹ پراؤن نہ ہو جائے اب پیاس لائٹ براؤن ہو چکے اب ہم اس میں سرک میر شامل کریں گے نمک ہلدی اور لسن کا پیسٹ ان سب چیزوں کو شامل کرنے کے بعد ہم مسالے کے اچھے سے بھنائی کر لیں گے اب ہم مسالے میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ پیاس جلینا اور اس کی پھر بھنائی کر لیں گے اب ہم مسالے میں زیرہ اور کالی میر شامل کر لیں گے اور اسے اچھے سے مسالے میں مکس کر لیں گے اب ہم مسالے میں دو سے تین بار تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کر اس کی اچھے سے بھنائی کر لیں گے اب مسالے کی اچھے سے بھنائی ہو چکے اب ہم اس میں گو بھی شامل کریں گے اب ہم گو بھی کے ساتھ فرائی کی ہوئے آلو شامل کر دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو مسالے میں اچھے سے مکس کر لیں گے جب مسالہ گو بھی کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد گو بھی کو تھوڑی دیر تک پکا لیں اب ہم گو بھی میں ثابت حریمیت شامل کریں گے اور اسے بھی گو بھی کے ساتھ پکا لیں گے جب گو بھی بن کر تیار ہو جائے گی تو اتارنے سے پہلے ہم اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے اور اسے اچھے سے گو بھی میں مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی دھنیا شامل کر لیں گے اب ہماری گو بھی بن کر تیار ہے آپ اسے سرونگ ڈش میں نکال لیں اور سرک کریں موسیقی